موسیقی نمسکر دوستوں میں عوینا سنگھ آپ کا ٹیک گروہ لے کر آیا ہوں نولیج سے بھربور ایک اور ویڈیو آپ کے لئے دوستوں اکثر ہم لوگوں کو کبھی کبھی جدورت پڑتی ہے کچھ انفارمیشن کو ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں پریورت کرنا یا ٹرانسلیٹ کرنے کی اس کے لئے آن لائن کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس طریقے کے بہت سے کوششن آپ کے مند میں آتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا دوستوں کے ہونہ آج اسی ٹاپک کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں کہ ہم کسی بھی ایک بھاسا کو دوسری بھاسا میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اپلبد ٹول کون کون سے ہیں اور ان کا ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور ان ٹولز کی مدد سے ہم کیا کیا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج اس ویڈیو میں کور کریں گے تو دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں اور اکثر آپ کو جرورت پڑھا کرتی ہیں ایک براؤزر اوپن کر لیں گے اور اس براؤزر پہ ہم لوگ پہلے نیٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں نیٹ اس میں ہمارے سسٹم پہ کنیکٹ نہیں ہے تو یہاں سے انٹرنیٹ ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ انٹرنیٹ کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ گوگل نے ایک سرویس پروائیڈ گیا ہے ٹرانسلیشن کی تو اس کے لئے ہمیں ٹائپ کرنا ہوگا ٹرانسلیٹ.گوگل.کوم ٹرانسلیٹ.گوگل.کوم جیسے ہی ہم ٹائپ کریں گے تو ہمارے سامنے ایک اس طریقے کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پر ہم کچھ بھی کسی بھی ورڈ کو کسی بھی سنٹنس کو جس کی لیمٹ 5000 کی ہے اسے ہم یہاں پہ ٹائپ کر کے کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے انگلیس سے ہنڈی یعنی کہ یہاں پہ ہم کسی بھی چیز کو انگلیس سے ہنڈی میں کنورٹ کر دیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہیلو ہاو آر یو تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ لکھا ہیلو ہاو آر یو اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا نمستے آپ کیسے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کے نیچے کئی اپسن آگئے نمستے آپ کیسے ہیں نمستے آپ تو کیا کیسے کو ہیلو ہاو آر یو ڈوڈے ہیلو ہاو آر تو کئی یہاں پہ اس نے جو ہے آپ کو سینونیمز ٹائپ کے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹپل اسی طریقے کے سنٹنس اگر ہوں تو کیسے یوز کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسلیٹڈ جو ہم نے لکھا اس کا اسی ٹرانسلیٹڈ یہاں پہ ایبلیبل ہو گیا ہے ہمیں مل گیا ہے اور اس کو تو انگلیس میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں نمستے آپ کیسے ہیں اس کو یہ رومن میں بھی آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہے اس نے کلکلیٹ کر لیا کہ ٹوٹل 18 کریکٹرز ہیں ان کریکٹرز میں یہ اسپیس کو انکلیوڈ کر لیتا ہے یہاں سے آپ اسے کوپی کر سکتے ہیں کوپی کر کے کہیں پہ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یا آپ اسے سیئر یہاں سے کر سکتے ہیں کلک کریں گے یہ سیئر کا آ جائے گا آپ یہاں سے کہیں پہ بھی آپ میل پہ بیچ سکتے ہیں یا ٹوٹل پہ اسے سیئر کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کسی بھی ورڈ کو کسی دوسری باسا کے ورڈ میں کنورٹ کر دیا ہم ایک سینٹنس کو دوسرے باسا کے سینٹنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب اسے انگلیس ہے اس کو اگر ایرابک میں کرنا ہے تو ان کو جسٹ کلک ایرابک کرنا پڑے یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کیا کہیں گے مہربان کیاف حال اس طریقے سے اسے کنورٹ کر دیا اگر اسے آپ کسی بھی یہ دیکھیں اس میں گوگل نے اتنی لینگویج پروائیڈ کی ہیں سپوز کریئے آپ فلیپینوں میں اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کنورٹ کر دے گا hello how are you کو اس طریقے سے کر دے گا تو آپ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں اسے آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں 80% سے اوپر کا اس کا کنورٹ ریٹ ہے کہ آپ کو صحیح چیزیں کنورٹ کر کے دے گا 80% پلس کا کنورٹ ریٹ ہے یہ تو دوستو ہو گیا کہ ہم کسی ورڈ کو کچھ بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا ورڈ کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ویب سائٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے جیسے یہ میں جاتا ہوں 12 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 6 2 3 3 4 4 5 5 6 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 20 16 16 17 18 18 20 19 20 30 20 25 19 20 20 20 20 12 1 20 20 20 20 20 20 20 20 کیجئے تو یہ یہاں پہ اس نے یہ دیکھیں ہوم کو ہوم جلے کے بارے میں سارا کنورٹ کر دیا ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیں ہسٹری اوریجن نیم آف دا ڈسٹرک یہاں پہ اتحاج ڈسٹرک کے نام کا پورا مول یہ جہاں جہاں جو چیزیں اس نے کرنا چاہا یہ لگ بگ ایٹی پرشن سے اوپر کا اس نے کنورٹ کر دیا دیکھیں آپ کو سارا کچھ ہندی میں مل رہا ہے اب یہ جب ویب سائٹ ہماری کنورٹ ہو گئی ہے تو اب اگر ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں کہیں پہ بھی کلک کرتے ہیں تو وہ پوری ویب سائٹ کا وہ پننا بھی ہمارا کنورٹ ہوگا اب ہمیں بار بار کسی چیزوں کوپی کر کے پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اگر ہم ہوم پہ جائیں گے تو ہوم پیج دیکھیں گے تو ہمارا پورا ہوم پیج یہ دیکھیں ہندی میں کنورٹ ہو گیا ہے اگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہوم پیج پہ جائیں گے تھوڑا سا ڈیزائن کا جو ہے لک چینج ہو جاتا ہے لیکن کی css وغیرہ ہے وہ رید نہیں کر باتا ہے اس میں css cascade style sheet ہوتی ویب سائٹ development میں ویب سائٹ کی ڈیزائن کے لیے use ہوتا ہے آگے کبھی ہم کسی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے دوستوں پہلال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں جیسے یہاں پہ لکھا events there is no event تو اس نے کر دیا آیوجن کوئی event نہیں ہے تو پوری کی پوری اگر ہم اسے الگ یہاں پہ آپ کو دونوں کو parallel میں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ویب سائٹ یہاں پہ جو تیجے جیسے 185 village 1845 گاؤں یہاں پہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ایک نگرپال کا پریشت تو یہاں پہ ایک نگرپال کا 30 police station 23 police station ساری جانکاری دیکھیں آپ parallel میں اگر دیکھیں گے تو سب جتنا بھی انگلیس میں ہے ہندی میں آ جاتا ہے دوستوں اس طریقے سے ہم پوری کی پوری ویب سائٹ کو آسانی سے convert کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو دوستوں پتہ جلا کی جو ہے کس طریقے سے ہم ویب سائٹ کو بھی convert کر سکتے ہیں جو گوگل ٹرانسلیٹ ایک اور ٹول ٹروائیڈ کرتا ہے ڈاکومنٹ کا کہ ہم اس سے کسی بھی طریقے کے ڈاکومنٹ کو ایک بھاسہ سے دوسری بھاسہ میں پریورت کر سکتے ہیں جیسے دوستوں یہاں پہ بھی ملک پرانا ورڈ جو 2003 7 سے پہلے جو بھی ورڈ کی ڈاکومنٹ تھے انہیں convert کرتے ہیں اس کے بعد کی ڈاکومنٹ کو کر سکتے ہیں open office کی ڈاکومنٹ کو کر سکتے ہیں pdf کو convert کر سکتے ہیں language کو ppt کو convert کر سکتے ہیں پر photoshop کو کر سکتے ہیں ps 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 maker یا ps ps کو بھی convert کر سکتے ہیں کوئی format ہوگا ڈی ایف یعنی ki word pad کی file کو text pad کی file کو excel کی file سب کو convert یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کیلئے کیا کرنا ہوتا ہے دوستوں browse your computer پہ کلک کرنا ہوگا جہاں پہ بھی آپ کا جو ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہو اس ڈاکومنٹ کو آپ یہاں سے ڈھون کر نکال سکتے ہیں کس ڈاکومنٹ کو آپ کو convert کرنا ہے suppose that میں چاہتا ہوں कی کوئی ڈاکومنٹ convert ہو جائے کونسا یہاں سے میں ایک ڈاکومنٹ یہ ڈاکومنٹ میں جیسے لے لیتا ہوں اب یہ ڈاکومنٹ ہے 333 ڈ کا یہ ہندی میں ہے دوستوں اسے انگلیس میں کرنا ہے ہم یہاں پہ translate پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اس نے پورا ہمارا انگلیس میں convert کر کے دے دیا جو ڈاکومنٹ ہمارا تھا وہ پورا انگلیس میں convert کر کے دے دیا اسے ہم save کر سکتے ہیں یہاں سے پورا copy کر کے اپنے پاس save کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستوں یہ ہمارا جو ہے google translate کام کرتا ہے جس سے ہم کسی بھی بھاسا کو کسی دوسری بھاسا میں convert کر سکتے ہیں دوستوں یہ 103 بھاساوں کو support کرتا ہے 103 بھاساوں کو آپ اپس میں کسی میں بھی convert کیا جا سکتا ہے تو یہ تو بات تھی دوستوں google translate google translate کے ساتھ میں microsoft کا بھی ایک tool آتا ہے جس کا ہم پریयوک translation کے لئے کرتے ہیں تو اس tool پہ جانے کے لئے آپ کو url type کرنا پڑے گا bing.com slash translate slash translator translate نہیں translator جیسے آپ کریں گے تو یہ دیکھیں google کی طریقہ ہی کچھ ایک آپ کو interface مل جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ جو لکھیں گے how are you تو یہ convert کر دے گا آپ کا جس language میں آپ کہیں گے ہندی میں تم کیسے ہو بلکل اسی طریقہ اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو مل جائے گے آپ اسے pronounce بھی کرا سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے تو یہ pronounce کر کے بھی آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے جو بھی چیز ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ جیسے وہاں پہ یہ تھا کہ آپ sound والی دکت کیسے کریں گے جیسے گریق میں ہے یہاں پہ گریق میں دیکھیں convert کیا اور یہ بول کے بھی بتائے گا گریق میں یہ کیا ہے اس طریقے سے ہم یہاں پہ words کو convert کر سکتے ہیں same process یہاں پہ بھی دوستو ہم کسی بھی website کو convert کر لیں گے barabanki.nic.in جیسے ہم نے type کیا اور اسے ہم نے کہا کہ یہ english سے ہندی میں convert ہو جائے تو یہ ہم نے یہاں پہ conversion کا لیے لکھا english to hindi بس click کریں گے اور ہم پائیں گے دوستوں کہ ہماری website 3 website پوری یہ translate ہو گئی جیسے وہاں پہ اگر ہم google کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ اوپر css javascript یہاں پہ مل جاتے ہیں جیسے conversation conversation یہاں پہ convert کر سکتے ہیں ایک 113 پہ android play store پہ google translate اگر search کریں گے تو یہاں پہ یہ app مل جائے گی نئی جہن جے بھارت جے بھارتی